اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح کی پہلی آیت جس میں اللہ حضرت نوح اور تمام جتنے بھی انبیاء اس نے بھیجے ہیں ان سب کی نبوت اور رسالت اور ان کو بھیجنے کا مقصد بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ان انظر قومک کہ وہ اپنی قوم کو وشیار کریں اس سے پہلے کہ کوئی دردناک عذاب انہیں آن گھیرے نبوت اس لیے آئی کہ انسانیت کی تربیت ہو سکے نبوت اس لیے آئی کہ وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نبی ہمیں اس مقصد تک پہنچا سکے اور اللہ نے اگر نبوت کا عکس نبوت کا فریضہ اور اس مقصد میں کسی کو شریک قرار دیا ہے تو وہ ماں ہے ایک ماں ہے جو کار نبوت میں شریک ہوتی ہے جس طرح نبی کا کام اقوام کی لوگوں کی تربیت کرنا ہے اسی طرح ایک ماں کا کام اپنی آغوش میں موجود بچے کی تربیت کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پہلے جو سات سال ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سات سال زندگی کے پہلے ماں باپ بچے کے لیے غلام کی مانند اور بچہ بادشاہ کی صورت دوسرے سات سال اس کا بالکل برعکس بچہ جو ہے وہ غلام ہے اور ماں باپ جو ہے وہ آقا یا بادشاہ کی مانند اب جو تیسرے سال ہیں یہ پہلے دو فیزس کا نتیجہ ہے یا پھر یوں کہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلا جو پیریڈ ہے سات سال کا وہ ہم نہیں آئیڈیلی گزار سکے یا دوسرا نہیں گزار سکے اب ہمارا بچہ جو ہے وہ تیسرے میں ہے تو بھی ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلے دو سال نہیں کیا تو اب یہ سال بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح سے فائدہ مند نہیں رہیں گے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کی زندگی کے تیسرے سات سال یعنی جب بچہ چودہ سے اکیس سال کے عمر میں ہوتا ہے تو اس کے مشیر اور دوست بن جاؤ اس کو اپنے وزیر کی مانند رکھو جس کے ساتھ مشاورت کرتے ہو اور اپنے رازوں کو اس کے سامنے بیان کرتے ہو یا اپنی تنگ دلی میں یا اپنی تنگ دستی میں اس کو اپنا سہارا یا اپنا سپورٹ بنا دیو دیکھئے یہ عمر جو ہے چودہ سال کے بعد کی یہ ایسی عمر ہے آپ خود دیکھیں جو انسان کی زندگی ہے نا وہ ایک ٹرائنگل کے اندر آپ سمجھیں اکتکون کے اندر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں بچپنا بلکل آغاز ہے اور جو پیک ہے نا بلکل بلندی ہے وہ ہے انسان کی جوانی اور جوانی کا جو آغاز ہے وہ جوانی کا آغاز ہمیشہ اللہ نے اس کا ایک انتخاب ایسا رکھا ہے کہ اس وقت انسان اپنی صلاحیت اپنی طاقت اپنی سوچ اپنی ذات اپنے آوٹ لوگ اپنے بیان ہر چیز کو خود بسند کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کا اعتماد سب سے بڑھ کر ہوتا ہے ہم سب نے یہ ایج گزاری اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کا بچہ ہوتا ہے یا ہم سب تھے تو لڑکیاں لڑکیاں اسی وقت بناو سنگھار پسند کرتی ہیں لڑکے بھی شیشے کے آگے سے نہیں ہٹتے جیل کا استعمال جو ہے وہ اسی ایج میں زیادہ ہو جاتا ہے لڑکوں میں ہنہ اپنے ہرکٹ اپنی مرضی سے بناتے ہیں پیرنس کی رائے جو ہے وہ اسے پسند یہ ساری چینجز جو ہیں وہ ففٹین کے بعد آنی شروع ہوتی ہیں جو کس بات کی نشاندہی ہے انسانی نفسیات یا انسانی شخصیت کہ وہ جو ٹرائنگل ہے نا ٹکون جو ہے انسان کا اس کی پیک پر انسان پہنچ گیا ہے وہ بلندی پر ایسا پہنچا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی اور کو پسند نہیں کرتا اب جو سیلف اپسیشن کہیں یا اس کو اپنی خود پسندی کہیں یا پھر اس کو آپ سمجھیں کہ ایک نیچرل یا قدرتی طور پر ایک انسان کے اندر ایسی چیز ہے کیا ہم انسان کی نفسیات اور اس کے اندر جو پیدا ہونے والی قدرتی چیز ہے اس سے الگ ہو سکتے ہیں اگر اس کے سامنے آگے کھڑے ہوں گے تو کیا ہم انسان کو ایک بہتر جگہ لے جا سکتے ہیں نہیں لہٰذا اسی لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دوست بن جاؤ اس سے مخالفت نہیں کرنی اس کو برا بلا نہیں کہنا اس کو شخصیت دو اس سے مشورہ کرو مشورہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا عزت دو اس کو صاحب رائے بناو اس کے اپینین کو جاننے کی کوشش کریں جو وہ دنیا کو جس پرسیپشن سے جس انداز میں دیکھ رہا ہے آپ اس کو جانیں گے تو پھر آپ بھی اس کے لیے مشیر مشورہ دینے والا اس سے بات کرنے والا بن سکیں گے آپ اس سے سپورٹ لیں گے تو کل کو وہ آپ کو سپورٹ دے سکے گا آپ انوالف کریں گے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو جس سے وہ آلریڈی اس کی ساری آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا آپسیشن یا خود پسندی ایک اچھا مناسب ورڈ ہے یا نہیں لیکن اس ایج میں انسان ایسا ہوتا ہے تو اس کا مرکز جو ہے وہ پھر والدین بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری صلاحیتیں میرے پوٹینشل میرے اپینین اور میری جو میرا جو میری جو اپروچ ہے میری جو پرسیپشن ہے اس کو سب سے پہلے ماننے والے جاننے والے سمجھنے والے انڈسٹینڈ کرنے والے میرے ماں باپ ہیں اب آ جاتے ہیں ہم لوگ براؤن پیرنس پہ ہنہ ہماری آدھت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک بات تو کیونکہ یہ ایج سب سے مشکل ہے میں نے آپ سب سے بارہا کہا کہ میں آپ لوگوں میں سے ایک ہوں میری اپنی بیٹی سکسٹین کی ہے سیونٹین کی ہونے والی ماشاءاللہ تو اب کتنا فرق آ جاتا ہے میں اگر ایک ایشو ہوتا ہے کوئی ایسا کہ میں دیکھوں ہم اس کو کس طرح لیتے تھے اور اب بچے اس پر کس طرح سے اپینین رکھتے ہیں ہاں تو بچے کا اپینین مختلف ہے اور ہمارا اپینین مختلف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے بچوں کو اپنے آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو اور میں اکثر ایک بات جب اپنی بچوں کی تربیت کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں مجھے یاد ہے میں سیکس کلاس میں تھی بارہ سال کی تھی تو ہمیں سکھانے کے لیے کمپیوٹر سکھانے کے لیے ٹیوٹر آتا تھا کمرے میں ہمارا بڑا سا وہ سی پیو اور پھر مانیٹر اور وہ کیا کیپ ہے تھک 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 جس کے اوپر مجھے یاد ہے وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ چار انگلیاں یوں رکھو اے ایس ڈی ایف نا تو ہم لوگ ٹائپنگ سکھتے تھے کہ ٹائپ کرنے کا یہ تک 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 ایسے نہیں مارنا ہوتا یوں ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے والد یہ کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی سے آگاہ رہنے آپ نے کمپیوٹر سیکھنا ہے آپ کا زمانہ کمپیوٹر کا ہے اور جب ہم پروفیشنل لائف میں آئے یہ ہم نے اپنا باقاعدہ کریئر سٹارٹ کیا تب تک تو اس پر ہم فاتح پڑ چکے تھے اتنے بڑے کمپیوٹر کے اوپر ہاں نا زمانہ کیسے چینج ہوتا ہے اب اگر میں اپنے بچوں کو ٹچ فون کا یا پھر میں کہوں کہ یہ سمارٹ جو ٹیکنالوجی اس کو سیکھو اس میں سب کچھ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی تیزی سے زمانہ بدلتا ہے ہمیں جس چیز کے لئے تیار کیا جا رہا تھا زمانہ اس سے آگے نکل گیا تو جو چیز ہمارے لئے اس وقت اب یہ بات میں اپنے اور آپ کے اوپر لیا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے زمانے پر رکھیں گے تو اس کا زمانہ کتنا آگے ہے ہاں نا ہمارے سامنے جو ہمارا ویجن ہے وہ ہمیں سرپرائز دے سکتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے معاشرہ زمانہ ٹیکنالوجی ڈسکاوریز اور سوسائٹیز کی ویلیوز نارمز اتنے آگے نکل جائیں کہ ہم خود حیران زدہ ہوں کہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسی بھی کوئی چیز ہوگی دنیا اتنی تیزی سے نکل جائے گی اس لیے جو آپ کے بچے کا اپینین ہے اس کو جانے اس کے اوپر ہم ہم نے اپنے ماں باپ سے ایسا سیکھا ہے کہ جو انہوں نے کہا سلام علیکم صحیح ہے یا غلط سوچا ہی نہیں ہنہ صدف ایسا ہی تھام تو کہتے تھے پڑ بھی رہی ہے تو ہمیں مار سے ہی پڑی ہم تو سمجھتے تھے ہم دنیا ہمیں آئے ہی تھپڑ کھانے کے لیے ہیں اور ہمیں برا بھی نہیں لگتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم وہی رویہ کیا اپنے بچوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں نہیں knowing the fact کہ زمانہ کتنی تیزی سے چینج ہو گیا ہے اور اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لنڈن میں ہیں میں اسلام آباد میں ہوں کوئی مومبے یا کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے ٹائنگ زون مختلف ہے موسم الگ ہیں کلچر مختلف ہیں زمان الگ ہے جو پڑھائیاں ہیں وہ سٹڈی سب کچھ الگ ہے لیکن ہم لوگ ایک ٹپ کرنے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے آ جاتے ہیں ہم ہم لوگوں نے اتنی چھوٹی دنیا بنا دیئے لہٰذا آپ کا بچہ جو اظہار خیال کرتا ہے آپ اس کو سنیں اس کو سمجھیں اور اگر بچے کے خیالات بالکل غلط ہیں میں کہتا ہی یعنی آپ کہیں کہ وہ تو اللہ کی بارے میں مجھے کہتا ہے کہ ایمان رکھو یا نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا نا دنیا بغیر رب کے بغیر پالنے والے کے بہت بہترین ہے انسانیت ہونی چاہئے یہ صحیح ویلیوز ہونی چاہئے ایسی بچے باتیں تو کیا میں کہوں ٹھیک ہے اگر تو اپنے لا دین ہونا ہے اگر لا مذہب ہونا ہے توہید سے ہر جانے تو بے شکر ہر جانے دوں کیا یہ ہو جائے آسانی سے اب ایسی جگہ پر جہاں ایک بہت بڑا ڈس اگریمنٹ ہے آپ یہ حدیث اگر لکھ لیں آپ کو ساری زندگی آپ کی جو حقوق ناس ہے نا اس کی ادائیگی میں کام آئے گا صرف بچوں کی تربیت میں نہیں امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب نوجوان کے ساتھ آرگیومنٹ یا کوئی ڈیبیٹ کرو تو اس کے ساتھ لوجک رکھو اقلی دلائل دو جو بات ہو اس میں تمہارے پاس کوئی سنس ہو جب تم کسی ادھیر عمر کے ساتھ بات کرو میڈل ایج سے بات کرو تو ایویڈنسز دو سبوت لاؤ اقل کو چھوڑو تمہارے پاس سبوت ہونے چاہیے ایویڈنسز سولیڈ چیزیں تم پروف کر سکو اور جب کسی بزرگ سے بات کرو تو ہاموشی کچھ پروف نہیں کرنا سکوت کر تو جو آپ کے پاس ٹینیجر ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ آپ اگر ایک علمی بات کریں اس پہ تھوڑی ہمیں اپنی میں بار بار کہتی ہوں ہمیں اپنی علمی صلاحیت پہلے سے امپروف کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ سمجھیں کہ زمین پر آگ لگی ہوئی ہے تنور گرم ہے چار جوانب سے آپ کے بچے کو ٹینیجر کو ٹارگیٹ کے لیے پکڑنے کے لیے کیا چیز ہے جس کا استعمال نہیں ہو رہا کیا گانے نہیں ہو رہے کیا ڈانسز نہیں ہو رہے اور جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں نیٹ فلکس میں آپ مجھے کوئی ایک آپ اپنے بچے سے پوچھے نا کوئی ایک سیریز ایسی بتا دو کوئی ایک ایسی پروڈکشن جس کے اندر ہومو سیکش یلیٹی کو ڈائریک لی نہ ڈالا جا رہا ہو نیٹ فلکس پہ بتا جو بی بی سی ہندی ہے اس پر میں نے یہ ریپورٹ دیکھی چھوٹی سی چار چار منٹس کی ہوتی ہیں تو ان سے بچھا کیا چیز آپ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا میں تا کلچر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں فرینڈ سیریز دیکھتی تھی کتنا پوپلر ہے اور ہمارے ہم جاہل بھی نہیں رہنا بے خبر بھی نہیں رہنا آپ کے بچے کا اپینین آئے گا اور وہ اپنا اپینین دینے کا حق رکھتا ہے ہمارے دونوں کان سننے کے لیے سرابہ تیار ہوں اور پھر ہم نے سنتے ہی جیسے ہمیں آکے ٹھا لگتے تھے تھپڑ یہ وہ زمانہ سامنے لوجک منطق عقل دلیل سے بات کرو ان کے سامنے دلائل کو رکھو اور پھر اس کے بعد ان کی رائے ہم بدل سکیں گے یہ پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب کہتے ہیں کہ مشیر بنانا ہے تو مشیر غلام جیسا مشیر نہیں کہ مشیر کی دور میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے باوجود اگر انہیں اتنا ریزرڈ نہیں ملا میرے تو چار یا پانچ یا بہت ہی کسی نے کچھ کیا تو چھکتا ہی مارا ہوگا آج کل کی خواتین نے چھے ہی بچے ہوں گے تو اب میں اگر چھے کو بھی نہ سنبھال سکوں تو میں کار نبوت کیا کرو ٹھیک ہے تو اگر مشیر ہے تو مشیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی رائے کو سنیں اور سننے کے بعد انہیں آنے والے زمانے کے لئے تیار کریں اور آنے والے زمانے کے لئے تیار کرنے کے لئے نوجوان کے ساتھ بحث میں دلیل چاہیے ہے لوجک چاہیے عقل منطق چاہیے ہے سنسلس باتیں امی ابو نے یہ کہا تھا صدیوں سے چلتا چلا آرہا جیسا کہا گیا ہے ویسا کرو یہ وہ زمانہ نہیں رہا دوسری چیز جو مشیر کے لئے ضروری ہے وہ ہے عزت جو تین ہجرز ہوتے ہیں ان کی عزت بہت بڑی ہوتی ان کے جذبات جتنے ہمارے سامنے شیئر ہوتے ہیں اتنا جو ہے وہ پیئرز کے اندر اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں ہم نے بھی یہ ایج گزاری ہے اور جو بچے مجھے سن رہے ہیں وہ یہ نہ سوچھے کہ میں ان کو ٹانٹ کر رہی ہوں ہم بھی ایسے تھے بلکل ایسے ہم نے ہوتا آپ نے اپنے بچے کی فطری ضرورت کو ہرٹ نہیں کرنا اس کو پوزیٹیولی پروڈکٹیولی اس کی پرسنیلٹی کی ڈیولپمنٹ میں استعمال کرنا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں گئے آپ نے بڑا خوش رنگ لباس خریدا اور آپ نے وہ لباس امیر المؤمنین کو دیا پھر آپ نے ایک اور خوش رنگ لباس خریدا وہ آپ نے جناب عبازر کو دیا پھر آپ نے ایک اور خوش رنگ لباس لیا جو رنگ ذرا نسبتا ڈل کلر تھا وہ آپ نے اپنے لئے رکھا آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ لباس اور یہ کلر ایک عبازر کو دیا ایک آپ نے جناب امیر کائنات کو دیا اور ایک آپ نے جو ڈل کلر ہے قدر کم ہے وہ آپ نے اپنے لئے رکھا جناب امیر المومنین علی کے لئے آپ نے اتنا تیز رنگ تو آپ نے فرمایا علی جوان ہے اور ابو ذر جوان ہے اور جوان کی خوشی یہ ہے کہ اس کو اس کی عمر کے مطابق ڈل کیا جائے دیکھیں عزت ہے نا عزت ہے کہ جو اس کی فطری نید ہے اس کے مطابق اس کو اڈریس کیا جائے جو وہ چاہتا ہے جو یعنی اس کی ذات کے ساتھ جاتا ہے ہم کبھی بھی اسلام کبھی بھی انسان کی فطرت کے مخالف نہیں چلتا لہٰذا جو اس ایج کا تقاضہ ہے اس تقاضے کو فلفل کریں اس کو عزت دیں ہماری یہ ہوتی کہ ہمارے ماں کی بھی مجھے بھی پرسنل اس میں کسی نے لکھا کہ مدرز بھی بہت زیادہ ایسا میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہماری بھی غلطی ہے میں اس بات کا برملہ اظہار اس لیے بھی کروں گی کہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے مقاصد بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل بڑے دکھے ہوئے ہوتے جس طرح بچوں کو ہوتا ہے بہت کچھ کرنا ہے ہوتا نہیں ہوتا تو ماں بھی میں سمجھ سکتی ہوں ہر ماں پچیسوہ گھنٹہ ہی نہیں ملتا تو اس معاملے میں بھی آپ نے اپنے ماں باپ کے دل پر مرہم رکھنا ہے دیکھیں آپ کے پاس اولاد مشیر ہے آپ کا ساتھی ہے اپنے غم بچوں سے نہ چھپائیں میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دوسروں کے عیب بچوں کو بتائیں کسی کا عیب بلکل الگ بات ہے اگر آپ اپنے بچے کی عزت کی محافظت کرنا چاہتی آپ ضرور کریں اور کہیں سے لگتا ہے کہ ماں میری برائی کیوں کر دی تھی کسی کے سامنے تو آپ بجائے کسی کے سامنے اپنے بچے کی برائی کریں یا اپنی ہی دردے دل کسی اور سامنے بیٹے سامنے 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 میٹنگ پلان ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتی اچھا میں یہ چینج کر لوں تو جب یہ لوگ مجھے بھیجتے مجھے ہاں یہ بات ہے تو میں بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے تو ہم بجائین کے ہم بھی اپنا کعبہ و قبلہ بچوں کی طرف بلائیں کہ اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے بیٹوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بیٹے بھی جانے کہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے ماں کس کس چیز سے گزر کی ہمارے پاس آئی ہے اس کو بھی ہماری جانب سے کچھ سمپتی کچھ محبت چاہیے آپ اگر اپنے بچے کے سامنے اظہار نہیں کریں گی اگر آپ نہیں بتائیں گی تو وہ کیسے آپ کے لئے اچھا مشیر بن سکتا ہے تیسری اہم چیز جو ایک تین ایجر کے لئے بہت ضروری ہے یاد رکھیں کبھی بھی ہم مشیر یا ساتھی نہیں بن سکتے اگر ہمارے اندر ایک حکم دینے والا جذبہ کبھی یہ نہ کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو یہ نہ کہیں کہ بیٹا ہجاب کرو بیٹا اپنے ایکس وائزی کے ہاں ہو کر آجاؤ یا یہ چیز ڈراب کر کے آجاؤ پدی نہ لادو یا یہ بازار سے خرید کے لے آؤ یا یہ کر لو ہمیشہ کریں یا تو دو چیزیں یا کہیں آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے فیملی بنانی ہے فیملی بنانا اللہ کا کام ہے تو اللہ کا کام کرنے کے لیے فیملی میں بھی وہ ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس الگ سے کوئی اکثر لوگوں نے گھروں میں نماز خانے بنائے ہوئے ہوتے اگر ہے تو بہت اچھی بات نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کا کوئی ایک کارنر نماز جماعت یا بے شک فرادہ نماز لیکن ہم نماز پڑھیں ہم کھانا کھائیں ہم ٹی وی دیکھیں ہم ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں ہم باتے کریں ہم منچنگ کرتے ہیں مجھے گوکلک دیے چائے بنا کے لے آؤ بہت الگ بات ہے آؤ ہم چائے پیتے ہیں بہت الگ بات ہے مجھے کھانا بنانا ہے اور اس میں یہ چیز نہیں ہے ساتھ جا کے لے آئیں یا آپ میرے لئے لا دوگے اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا مشہیر آپ کے کام میں شریک ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کی جانب عبادت ہے جنت کے سردار ہے امام معصوم تو معصوم پیدا ہوتا امام حسن علیہ السلام سے جناب فاطمہ رسول خدا کا خطبہ صدق دی آپ اس بات کو جتنا سوچیں گی جتنا اس کی دیپٹ میں جائیں گی آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی کمپنی میں کتنی کتنی دیپٹ اور کتنی قربت اور کتنی آپ کہیں کہ اس کا سپیم کتنا وائیڈر ہونا چاہیے اور کن چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے آپ یہ نہیں کہتی کہ کیا سنا تھا ہم ہو نا اچھا مجلس سن کیا کیا سنا نہیں جملہ کیا ہے کہ اے میری آنکھوں کی رونق مجھے وہ سنائیے جو رسول نے آپ کو سنایا ہے ہم دونوں کر رہے ہیں صرف حسن نہیں کر رہے ہیں صرف جناب فاطمہ نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا جو مشیر ہے آپ کا جو وزیر ہے آپ کا جو ساتھی ہے وہ پھر ہر چیز کو اون کرتا ہے اسی ایج میں بچے جو ہیں وہ گھر سے دور ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ گھر میں ماں کا کام ہو رہا ہوتا ہے گھر میں باپ کی پریوریٹیز ہوتی ہیں گھر میں بہن کے لیے اپنے گول اور اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے ببل میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی امور ہوتے ہیں وہ سارے ہر کوئی اپنے اپنے لئے الگ کر تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ہر کوئی اپنے گھونسلے میں یا اپنے پنجرے میں قید ہو جاتا ہے جب ہم ہوگا تم میری مدد کر رہے ہم یہ کر لیتے ہیں اس سے آپ کے گھر کا محول بہتر اور متوازن رہتا ہے سب سے زیادہ اہم بات جو چوتھی بات ہے جو اس عمر میں انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ جو ایمان ہے جو روحانیت ہے جو دین ہے مذہب ہے اس کی ترویج کا جذبہ اس ایج کے بچوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے خدارہ خدارہ آپ ماں ہیں آپ اپنے بچے کے اس جذبے کو اپنی مس ڈیلنگ کی وجہ سے آگ نہ لگائیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ احادیث رسول احادیث آئمہ دیکھیں تو اس میں واضح ہوتا ہے جیسے مثال کی طور پر امام جاب صادق علیہ صلی اللہ وآلہ کے پاس بسرہ سے ایک شخص آیا اور آپ نے پوچھا کہ اہل بسرہ کے حالات کیسے اس نے بتایا کہ وہاں پر لوگ آل رسول سے بہت دور ہو رہے ہیں اور ہم جتنا بھی اہل بیت کے آپ کے ولایت کا تبلیغ کرتے ہیں لوگ اسے قبول نہیں کرتے تو اس پر ایمان جلدی جڑ پکڑتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے اطراف میں تین سال جب خاموشی سے تبلیغ کی تو آپ نے اپنے آس پاس بوروں اور ضعیف وں جب آپ نے اپنا پہلا لشکر بھیج جناب مسعب بن عمیر اکیس سال کے تھے جب آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر روم کی جانب تھا اکیس سال کی بچے کو بھیج سوچیں آپ یہ ایج کتنی اہم ہے کہ ان کی دل کی ذرخیزی کو رسالت معاف نے استعمال کیا ہے امیر کائنات کی ساری جنگیں لے لیں میں پہلا جو سیشن ہوا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ امیر کائنات نے ساری جنگیں جو آپ نے لڑی ہیں وہ ساری سی ایج میں ہیں آپ نے انیس سال سے لے ستائیس سال کی عمر پر جنگ لڑی سب سے زیادہ جب دعوت زل اشیرہ ہو جناب امیر کائنات تیرہ سال کے تھے تو جو نوجوان کا دل ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں یہ سب سے اہم بات ہے نوجوان کا دل زرخیز ہوتا ہے بھول بلائیوں لڑکپن شادیوں میں ناچنے کے لیے ٹک ٹوک کے لیے ہسی مزاف کے لیے اسے کے لیے نہیں ہے یہ فطرت نہیں ہے یہ ہمارا کلچر ہے ہم جن کلچرز میں پلے بڑے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے اسلام دین شریعت قرآن نوجوان کی اس ایج کو زرخیز ترین عمر قرار دیتا ہے لہٰذا آپ بچے کو اس عمر میں دین کی جانب راقب سمجھیں اس وقت تھوڑا گمراہ ہو جائے گا تھوڑا چھوڑ دے گا تھوڑی کمی آئے گی نماز ابھی تو نہیں پڑھیں گے بڑے ہو جائیں گے تو پڑھیں گے نہیں یہ فطرت نہیں ہے یہ فطرت یہ ہے کہ اس وقت متدین ہو اس وقت اس کے اندر روحانیت پیدا ہو اس وقت اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں میں تو اتنی ہوتفل ہوں اور میں اتنی پوزیٹیو ہوں اس چیز کو لے کر کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو شیعہ نوجوان کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء کتنی پیاری پیاری آرگنائزیشن بنائی ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہی بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے آئیڈیاز کو پا دیتا ہے کہ یہ صحیح جگہ نہیں ہے نا ایسا ہوتا ہے نا تو ہمیں اپنے بچے کی ذرخیزی کو استعمال کرنا ہے اسے اور زیادہ ہم نے پھلنا پھولنا اسے اور زیادہ ڈیویلپ کرنا ہے اس کو اس کی شخصیت کا سب سے انمول حصہ بنانا ہے آپ عزت دیں آپ اس کے آئیڈیاز کو پسند کریں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں یہاں پر ایک بڑا پیارا سا کیفے ہے جس میں انہوں نے کمیونیٹی کیفے بنائے اور اس کمیونیٹی کیفے کے اندر انہوں نے مجلس رکھی اور وہ مجلس ایسی تھی کہ آپ نے جتنے بھی سیکس کے لوگ ہیں جتنے بھی دوسرے ریلیجن سکول آف تھوٹ کے لوگ ہیں وہ سب آئے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک کربلا کے جو کردار ہے ان کے بارے میں بھولا لیا یہ کیا کیا میری امی سے مل کر انہیں کہیں گی کہ میں نے اچھا کام کیا اب میں کیا کروں دیکھیں ہماری غلطی ہے یہ ماں کی غلطی ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ زرخیزی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجلس صرف اس ناشری کے اندر نہیں رہے کو استعمال کرنا ہے ان کو ہم نے اور زیادہ دین کے قریب لانا ہے ہم اور ہمارے بچے اگر مل جائیں گے اگر ان کے آنے والے آئیڈیاز بے شک آپ disagree کریں کہ آپ کو لگے کہ ہمارے ہاتھ مجلس ایسے ہوتی تھی ہم تو زداری ایسے کرتے تھے یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں آپ اس کے دین کے جانب رجحان کو فروغ دیں اس کو اور بڑھائیں جب آپ بڑھائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ میرے مولا نے کیوں فرمایا قرآن نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا حضرت فقار جب نازل ہوئی جب اتری ہے امیر المؤمن تو وہ کیا لا فتح اللہ علیہ نا کہ کوئی فتح کا مطلب کیا ہے کوئی نوجوان نہیں ہے سوائے علی کے ایج کیا تھی امیر کائنات کی جنگ احد میں انیس سال انیس سال کے تھے اور ذل فقار عطا ہو گی اللہ نے تو اس عمر کے انسان کی جو چھوٹی بڑی کانٹریبیوشن ہے امیر کائنات کی جو کانٹریبیوشن ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے لیا ہے اپریشیٹ کیا ہے اور ذل فقار عطا کی ہے تو دیکھیں جب اللہ کے کاموں میں اس ایج کا انسان استعمال ہوتا ہے اور وہ تاریخ لکھتا ہے اور اس کے تفیل سے نسلے تا قیام قیامت بدل رہی ہیں تو میرے اور آپ کے بچے کے دل میں اگر کوئی ایمان کا جذبہ موجود ہے تو اس لوگ کو اس چھوٹے سے حصے کو میں اور آپ نے پھونکے دے کر اسے اور بڑھانا ہے اور زیادہ ہاں وہ آپ کی اور میری طرح زیارت آشورہ نہیں پڑے گا وہ ہماری طرح مستحب نمازیں نہیں پڑے گا ہمارا بچہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ وہ نہیں کرے گا لیکن وہ اپنے طریقے سے ضرور کرے گا تو وہ جو زرخیزی ہے خدا رہا اس کو استعمال کریں اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے قبول کریں ہم نے بچوں کو پیچھے نہیں لے کے جانا ہم نے بچوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہم ساتھ آٹھ سال کے بچے کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ ایک ایسے ایسے سمجھدار اور انٹیلیکچول وجود کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مشیر ہمارا ساتھی ہے میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہماری آغوش میں آنے والے ہر بچے کو ہمارے ہاتھ سے کنیزی اور غلامی آل رسول انعیت کرے اور ارحم الرحیمین ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر خیال اور ہماری تربیت کا ہر حصہ ہمارے بچوں جو ہے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے ارحم الرحیمین جو جو دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں سب کی دلی حاجات کو بحق صدیقہ کونین آج ولادت تھی امام محمد تقیل جواد علیہ السلام کی خدا وند کریم ان کی ولادت کے صدقے میں آپ سب کی جھولیوں کو برے آپ سب کو جواد صاحب کرم صاحب احسان بنائے کسی کا محتاج نہ کرے ہمارا ہر ہر عمل امام زمانہ فرج شریف کے ظہور کا سبب بنے اور ارحم الرحیمین جب میرے آقا میرے مولا ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگ اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور آوان میں جگہ دے آمین آج سیشن میں نہیں کر پاؤں گی آج میں اپنی امی کے گھر آئی تو مجھے آج کیا کہتے ہیں وہ بیٹی ہونے والی کام بھی بہت سارے کن آج ہی امی نے بلایا منگل کا دن کہا دس بجے کہا تو صدف آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے سوہ دفعہ سوچا میں نے کہا کچھ کر لوں گی تو بس آپ نے اجازت دی کہ بس تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ زادی رائے اکھٹا کروں اور دوسری جانب بھی میری جنت میرے انتظار میں ہے بے شک بے شک بہت شکریہ آپ اتنی بزی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ سیشن کیا بہت ہی بہت سیشن اور بہت کچھ ہر دفعہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ والے سیشن سے تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی ہزہ ساتھی بیٹھی رہی تھی اور میں ان کو اس طرح بیٹھ ملدین کی بات کر رہے اب سوچیں میری ایک اور کلاس ہونے والی بچے میرے سیشن سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکری آپ کا اور ہم مزید آپ مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں تو اپنی امی حوالہ سب کی طرف سے سلام کہیے گا علیکم سلام علیکم سلام ضرور فزہ تمہارا بھی سلام دوں گے ضرور جزاکم اللہ خیر خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ